برائے الہی جناب محمد برائے الہی جناب محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے خدا کی رضا کے لئے بدا سارے کام کرتا ہے نماز اللہ کی رضا کے لیے رضا اللہ کی رضا کے لیے حج اللہ کی رضا کے لیے سبتہ و خیرات رضا اللہ کی رضا کے لیے اور یہ سارے کام کس کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کس کی رضا کے لیے کرتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے آنکھیں ہوں جو مرے لکائے محمد آنکھیں ہوں جو مرے لکائے محمد عجابت کا سہرا انایت کا جوڑا عجابت کا سہرا انایت کا جوڑا بلن بلن کے نکلی تو آئے محمد بلن بلن کے نکلی تو آئے محمد اور عجابت نے چھک کر گلے سے لگایا عجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد بڑی ناد سے جب دعائے محمد رضا پھل سے اب وجد کرتے گزریے کہ حرف سلیم دعائے محمد کہ حرف سلیم دعائے محمد رضا پھل سے جب دعائے محمد حرف سلیم دعائے محمد محمد ساتھیں مبارکوں یہ بابرکت ساتھیں یہ والدانہ ساتھیں یہ برکتوں والی کھڑیاں اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کروائے اور ان کھڑیوں میں اپنی عبادہ میں دھوک کر اپنی آجی اور توازو کرنے کی توبیت عطا فرمائے اور اللہ رضا پھل سے دعا ہے آج کی دن ہمیں تسرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ضرور و ضرور پڑھنے کی توبیت عطا فرمائے اللہ کریم کا کرم اور اس کا شکر اور اس کا احسان تو اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری عمت پڑھایا اس عمت کے بارے میں رضا نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے جو آپ کو عمت آپ کو عطا کی ہے وہ تمام عمتوں میں عالی عمت ہے اور عمت عالی جو ہے کیونکہ نبی بھی عالی ملا ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو حضور کی صحیح معنوں میں اس وقت عطا فرمائے اور اپنے احسان کی پیاریو کرنے کی جو اس کی قطاب فرمائے کی آج کا جو میرا مضمون ہے وہ دعا کی حوالی سے ہے کہ دعا کتنی احمیت مواری جنگی میں رکھتی ہے اور دعا کرنا اور کروانا کتنا پہلے علم کے لئے ضروری ہے اور عسلمان مومن کے لئے دعا کرنے ضروری ہے اور دعا کے کتنے خضائل و بناکم ہیں اگر مختصر بھی عطا مطبق چلا جائے گا حضر کرنا یہ ہے کہ دعا قرآن حدیث سے ثابت ہے اور اس کا حکم رب کائنات نے خود ارشاد کرمایا ہے سورہ نسا پاشمہ پالا آیت نمبر پتیس کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرح حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں یہ اس کا ساتھا ترجوہ ہے جو میں سب سے پہلے آپ کی خود بزار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے حد بے شمار اکسانات کرنا ہے سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیبتہ پرما دیا ہے اگر حضور ہی نہ ہوتے تو ہمیں یہ ساری روڑکیں یہ بہاریں یہ دین یہ ایمان یہ سلام یہ طبعہ یہ مقام بلایت یہ مقام بندگی ہم یہ کیسے سمجھاتا ہوں اس ساری چیزیں ہم یہ حضور کی وجہ سے سمجھائیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل و جلم حضور کی ذات ہے اور حضور علیہ السلام ساری زندگی اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہی اپنی دعاوں میں مانتے رہے اور اپنی امت کے لئے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری امت پر رہے تھا میری امت کے ترجم بڑا کرنا میری امت کو رائے راست پر دیا میری امت کو گناہوں سے بچا آپ امراہم سے بچا کہ کون دعائیں مانتا رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کیا ہے آج اسی موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آج دعاوں مغلد عبادت آج دعاوں مکڑ عبادت دعا عبادت کا مغلد ہے دعا عبادت کا مغلد یعنی عبادت کی جان ہے اگر انسانی دماغ میں دماغ ہی نہ ہو سن میں دماغ نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یہ بندہ ہی نہیں ہے یہ کھوکلہ یا پاغل دیوانہ کہنا ہے یا دماغ کام نہ کرتا ہے تو بے این ہی اسی طرح دعا جو ہے نا ایک مغلد کا مقام رکھتی ہے اہمیت رکھتی ہے اگر دعا عبادت سے نکل جائے تو عبادت کسی کام کی دیتی ہے مثال کے طرح بندہ نماز پڑھیں نماز ہی دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے نماز پڑھ اس کے بعد اس سے مانتا ہے جب بندہ دعا مانتا ہے کس سے مانتا ہے اللہ سے مانتا ہے اللہ سے جب دعا مانتا ہے تو اللہ فریشتوں میں اعلان فرماتا ہے کیا اعلان فرماتا ہے اے فریشتوں دیکھو اس بندے نے میری پاردہ میں دعا مانتا ہے میں رب ہوں یہ بندہ ہے اس نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا میں اب رب ہونے کا حق ادا کرنا جاتا ہوں اگر میں نے رب ہونے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ میں رب کائنات ہوں اور یہ بندہ میری بندگی کر کے مجھ سے مانگ رہا اور میں اس کے باتوں کو حالی واپس اٹھا رہا ہوں اس لئے فریشتوں دوا ہو جاؤ اب جو یہ مانگے گا میں اس کو ادا کرتا جاؤں مانگنا اس کا کام ہے ادا کرنا میرا کام ہے عبادت میرے لئے کیے کر رہا ہے بندگی میری کر رہا ہے نمان میری رضا کے لئے پڑھ رہا ہے روتے میری رضا کے لئے رکھ رہا ہے بیکر کاموں میں اس کی نیت میری رضا ہے بندوں دوا ہے بریشتوں دوا جو اگر یہ میری رضا چاہتا ہے تو اب میں اس کے لئے اس کی دوا کو قبول کرتا ہوں اور اس کو عجل بھی ادا کرتا ہوں تو دوا ایک ایسی ضروری چیز ہے ایسی ضروری چیز ہے ایسی ضروری چیز ہے یہ دیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب bندہ نماز پڑھ چکے تو دوا نہ مانگے اس کی مثال بھی این احیام شی طرح ہے جس طرح ایک مزعور بندہ سارا دن مزعوری کرے شام کو مالک کہ ملک کہا بھائی تیری مزعوری لار بارا تو بھی ایک مثال ازد جانے کیا یہ بنی ہیں یہ لے بندہ وہ مزعور گوٹ جائے اکڑ جائے اور غرور اور تکبر میں کہہ جائے جائے کام کر میں نے نہیں لینے پیسے یعنی تکبر کا احضار کریں تو مالک کو کہے گا اچھا چل میں تو دے رہا تھا تیری اپری ملتی میں نے تو تیری کو دوری کا حق علا کرنا ہے لیکن تو لینا نہیں چاہتا بیانی اسی طرح جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے عباد کرتا ہے دکت کام کرتا ہے رب کی رضا کے لیے جب سارے کام کر لیتا ہے تو آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں بے نیاز ہوں اللہ سے بے نیاز ہوں ناوزباللہ لکھلے کفر کفر نہ باشر رب اسے وہ لڑائی لے رہا ہے رب کہتا ہے میں تجھے دے رہا تو لیتا کیوں نہیں تو لیتا کیوں نہیں تو رب کہتا ہے کہ یہ دعا نام آنا تکبر کی نشانی ہے یہ فخر کی نشانی ہے اور فرمایا کہ اس بات سے تکبر اور فخر نہ کر کہ تو دعا نہیں مانگ رہا اکثر لوگ ایسے فصل دور میں اس نے نماز سے جنازہ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دعا تک ہوئی ہے یا نماز پڑھ کے بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں وہ کس کے ساتھ ڈھوٹا رہی ہو؟ اپنے ساتھ ڈھوٹا رہی ہو اور مانگنا کس سے ہے اس رب سے پھر نماز پھر ہو اور نماز پھر آپ کی رب سے کیوں لڑائی کر رہی ہو؟ بندے سے تو مانگ نہیں جائے شرمنتہ ہو جاتی ہو بندے سے مانگ نہیں بندہ شرمنتہ ہو جاتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے آپ فرمائے جب کسی بندے سے مانگو نا اگر وہ دے دے تو ایسان بن جائے گا اگر ادھکار کر دے تو شرمنگی کے سوا کچھ آثر نہیں ہو جاتا فرمائے رب سے مانگو جب رب سے مانگو گے فرمائے اگر وہ دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمائے اس کا کرم اور اس کا فندل ہو جائے گا اگر نام دے فرمائے اس میں تمہارے آدمیں بہتری ہے تو یہ آپ نہ دے پھر غورت توہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس نے تری تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے تو میں آپ کبھی مانگو جائے، کہ ہم پر کردおっے 먼ہ ہم پر رحمہ اس کی بیا ہو کبھی ملے اٹھائے کہ اللہ ہم بندے اس کبھور مانگو ہم پھر مدمی کہ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ اس بندے کی تندردی دور کرنا اس کی پریشانی بڑا پریشانی ہے وہ دور کرتے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ فرماتا ہے بندے تُو نے مجھ سے مانگا رہے ہیں کچھ دعائیں ایسی ہیں میں پھر بہت قبول کر لیتا ہوں کچھ ایسی ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد قبول کر لیتا ہوں کچھ ایسی ہیں جو دعائیں زخیرہ کر رہیتا ہے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ زخیرہ کر رہیتا ہے پھر وہ دعائیں کیا دیاں فرمایا کل قیامت والی دن حدیث نیمہ بخاری نیمہ حدیث ہے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا اثر عجل جو ہے نا وہ بندے کو عطا کرے گا وہ حیث کرے گا کاش بھی دنیا میں کوئی دعا کبولی نہ ہوگی ایک دعایت میں آتا ہے جب اس کی دنیا میں دعا کبول نہیں ہوگی نا تو قیامت والی دن اللہ اس کے ایک دعا کے بدلے اسے اتنا عجل عطا کرے گا کہ وہ سوچ میں پڑھ جائے گا پریشان ہو جائے گا یہ کس بات پر کس نیکی پر انعام دے رہا ہے تو اللہ فرمایا گا یہ انعام تجھے اس نیکی پر دے رہا ہوں جو تُو نے کی ہی نہیں یا اللہ وہ کیسے فرمایا گا کلار ٹائم پر تُو نے ایک دعا مانگی تھی وہ دعا کبول اس وقت میں ہوئی تھی آج کبول تک کہ اس کا عجل عطا کر رہا ہو آج اس دعا کا عجل تمہیں دے رہا ہو تو میرے دوستوں اللہ کی عبادہ میں مانگنا چاہیے اور مانگنے کا طریقہ کون بتاتا ہے اللہ والے بتاتے ہیں رسالہ پشہریہ میں نظر اب ان قاسم پشہری رحمت اللہ علیہ وسلم کہ ایک راہ سردیوں کی سرد راہ تھا میں اپنے کمبل میں بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ پائے نکالنا بھی بڑا مشکل تھا بڑی سخت سردی تھی علامہ اب ان قاسم پشہری رسالہ پشہریہ کا حوال دیا آپ فرماتے ہیں کہ اس سخت رات میں میں نے اپنا دایا ہاتھ ایسے بائد نکالا اور ربز کی بارگمہ میں دعا مانگی معلوم ہوا آدھ اٹھا کر دعا مانگنا اللہ والوں کا شیوہ ہے ان کا طریقہ کار ہے اور یہ طریقہ پیغمبروں نبیوں پیغمبروں سے چلا آ رہا ہے دعا ہو رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ایک ہاتھ بار نکالا ربز کی بارگمہ میں دل سے جو دعا نکلی وہ مانگی راب تعالیٰ نے میری آواز دی ہاتھ پہ رہ بھی تھے آواز آئی او بندے تُو نے ایک ہاتھ بار نکالا ہے اس میں جو آ سکتا تھا ہم نے دعا دیتا جو آ سکتا تھا ہم نے اس ہاتھ میں دعا دیا ہے اگر تُو دوسرا ہاتھ بھی بار نکالتا ہم اسے بھی بار دیتے اللہ کی نعمت کتنی بڑھی ہے اس لیے فرمائے کہ جب بھی راب سے مانگو اس کا فضل مانگو اس کا انصاب نہ مانگو عدل مانگو اگر عدل مانگو گے تو پھر کیا ہوگا آپ پہ کھڑی فرمائے عدل کریں کہ تھر تھر کم بن اوچیاں شانہ والے فر کرت بخشے جان اوچیاں شانہ والے فرمائے فرمائے عدل نہ مانگو اس کا فضل مانگو یہ راب کا قرآن کہتا ہے نورِ لیسا آیت نمبر تتیر پانچمہ پارا فرمائے فرمائے جب بھی کوئی سوال کرو تو اللہ شروع کا فضل مانگو اس کا قرم مانگو اس کے لحم مانگو اس کی ندرِ علائد مانگو پھر اللہ کرم کے دروازے کھولتا جلا جائے گا فرمائے حضرت ابراہیم کیا پھر اللہ فرمائے فرمائے رات جاکہ خودارو رب تاغہ رات کو اپنے بندوں کے بڑا قریب ہوتا ہے یعنی کہ دن کو قریب نہیں ہوتا رات کو بندہ تنہائی میں جب رب کو یاد کرتا ہے تو پھر بندہ اور راب کے درابت راحت ہو جاتا ہے دن میں دنیا داری بھی نظر آتا ہے شور و گل بھی نظر آتا ہے لیکن جب رات پڑتی ہے تو بندہ ہوتا ہے اور راب ہوتا ہے پھر راب کہتا ہے بندے تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا تو مجھ سے مانگنا تجھے عطا کرنا لیں اسی طرح آدمی کھڑی فرما دیں ایک گناہ میرا ماں جو بیکھیں جب دیوے دیش نکالا لت گناہ میرا رب بیکھیں اوہو پردے پان والا فرمایا ایک گناہ جو ہے اگر میرا ماں باپ دیکھ لینا تو ہمیں گھر سے بھی نکال دیتا ہے تو بیدہ گناہ ہو جائے لیکن اب وہ بولا ہے وہ اب ہے وہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں ہم دعا مانگیں یا نہ مانگیں پھر بھی عطا کرتا جاتا ہے ہم ہر جائز نجائز کام کرتے جارے ہیں پھر بھی غربے کا اعداد سے دیتا جاتا ہے اوہو قرآن سنیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَا سَعْلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اُجِبُ دَعَوَتَ اَتَّائِ اِذَادَ آنِ فَلْيَسْتَجِبُونِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَلْشُدُونَ اور جب سوال کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رب کدھر ہے فرمائے فہین نہیں کری محبوب نے کہہ لیں بہت بڑا کری اور جب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر اہلِ لغت لکھتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ اور اگر یعنی کسی وقت سوال کرتے ہیں کسی وقت نہیں فرمایا جب بھی سوال کریں جس وقت بھی کریں جس گھڑی کریں جس لمحے کریں جس لہنہ کریں جس ساڑ کریں جب بھی چوپس گھنٹے میں میرے بندے میری بارے میں سوال کریں فرمایا رب ان کے بڑا ہی قریب ہے ان کی دعاوں کو سن بھی رہا ہے اور ان کو دعاوں کا عجل بھی اتا کریں فرمایا رب بڑا ہی قریب ہے واہنی قریب فرمایا واہنی قریب اتنا قریب ہے کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ فرمایا نَحْمُ اَقْلَبُ مِنْ حَمْلِ الْوَرِیِ ایک مقام پر فرمایا ہے ان کا عذاب ان کی شادر سے بھی زیادہ قریب ہے شادر سے بھی زیادہ قریب ہے یا اللہ تُو کدھر ہے تُو ملنے ہی دعا ہے رب کہتا ہے اے پکارنے والے اجیب دعا و تدعا تیری دعا سے پہلے میں تیری دعا کو کبھنکا دیتا ہوں تُو پکار تو صحیح ابھی تیرے دل میں دعا ہوتی ہے ارادہ دل میں ہوتا ہے نیت دل میں ہوتی ہے رب کہتا ہے میں اس وقت تیرے ارادے کو بھاپ لیتا ہوں میں سینوں کے رادوں کو جاتا ہوں میری ذات علیم بھی ذات ضرور کی ذات ہے میری ذات وہ ذات ہے جو سینوں کے چھوپے ہوئے رادوں کو جان لیتا ہوں ورنہ اب جب دے تُو ابھی نیت کیتا ہوتا ہے تیرے دل میں بھی ارادہ ہی ہوتا ہے میں تیری دعا کے پہلے بھی کر دیتا دعا ایک ایسی چیز ہے جو رب کو بڑی پیا سنے فرمایے جبکا دعا ماندھو روزہ رکھیں دعا ماندھو گھر سے نکلو تا دعا ماندھو گھر سے اندر داخل ہو تا دعا ماندھو مسجد میں آؤ تا دعا ماندھو مسجد سے نکلو تا دعا ماندھو بیت الخلا میں جاتے ہو وہاں دعا ماندھو بیتر خلا سے نگلو دعا سے دعا مانگے نگلو شیطان کے شرط محفوظ رہنے کی دعا مانگو قلاوتِ قرآن شروع کرو دعا اولماللہی من الشیطان الرحیم پڑھ لو کہ شیطان مرتوب سے رب کی پناہ مانگو یہ دعا نہیں دور گیا دعا ضروری ہے فرمایا دعا محفوظ عبادہ دعا عبادت کا ملت فرمایا بلکہ ایک روایت میں فرمایا دعا خود عبادت دعا بزارتِ حد ایک عبادت ہے فرمایا جب خطبہ ہو رہا ہو یہ بھی ایک دعا ہے بندے خطبے میں خموش باطنی بیٹھتے رہا فرمایا خموشی سے خطبہ سنو اس طرح نماز کی عادت میں اسی طرح رہو ساکت رہو کیونکہ خطبہ بھی ایک دعا ہے ایک عبادت میں تو میں حضرت کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے آپ اپنی عمد کے لئے بے شمار دعائیں کرنا آپ دنیا میں آئے تو دعائیں کرتے ہوئے آئے عمدی عمدی کرتے ہوئے آئے اور آج عمد کا بھی فرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا فرمائیں حضور کی درجات کی بلندی دعا نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے ہم کے آگے ہی پہلے اتنے درجات بلند کی ہوئے ہیں ہم یہ دعا کریں یا اللہ جس طرح تیرے نبی نے ہمارے اپر رحم فرمایا ہمیں اتنی نعمتوں سے تیرے وسیلے دے یا اللہ پاک مالہ مال کیا یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اپنے معبود کو مقام محبود ادا کرنا آزا درجہ ادا کرنا اور وہ رب نے اپنے معبود سے وعدہ کر رکھا تو آقا علیہ السلام نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں من لوگوں کے دلوں کو دعاوں کی وجہ دنفیل جانتے ہیں دعاوں کی وجہ سے حضرت عمر حلوک رضی اللہ تعالی نے وہ حضور کی دعا ہیں میرے آقا نے فرمایا یا اللہ عمر بن خداب عطا فرما دے یا عمر بن حشام عطا فرما دے یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے تو میرے دوستو حضور کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالی نے عمر حضور کو ایمان کی دولت عطا فرما دے بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عبور عرہ رضی اللہ تعالی نے اپنے چند سے چار ہزار سے زائد حدیث مرگی ہیں آپ ایک روز حضور کی باتا میں بیٹھیں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک حیال ہے میرے آقا نے فرمایا اے بو برہرہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے تو بڑی تہری سوڑ میں کیا مسئلہ ہے کس سوڑ میں مختلع ہے عرض کی پیارے آقا میری ماں ہے وہ کافرہ ہے اور کبھی کبھی آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کی کہہ دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ وہ کی ایمان والی ہو کے دنیا دے جائے اس کا فاطمہ میں ایمان ہو جائے میری آقا نے فرمایا عبداللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری کی ماں کو تیری برماں کو تیری اپنی جان کو ایمان کی دولت عطا دعا دعا حضور کے امو سے نکلنے کی دیر کی راب نے قبول کر دی بھر عبداللہ فرماتے ہیں کہ جنگلے نکلے حضور کی ربان مبارک سے کھلے خود اس کی پتنوں میں حرکت کی میں حضور کی محفل سے اٹھا اور بھاگنا شروع کر دیتا ہوں کسی نے کہا عبداللہ بڑی جلدی میں جا رہے ہو کیا بجائے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جلدی پہنٹ ہوں یا مختبہ کی دعا جلدی پہنٹ ہوں یا کملی والے کی دعا جلدی پہنٹ ہی ہے حضور جے بھو رہرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا دروازے پر دستر کی اندر سے رہا رہی بیٹا ٹھائر جا میں حضور کا نہیں حضور کر کے تیرا دروازہ کھونٹ ہوں اللہ اللہ فرماتے ہیں عجابت نے چھکر کرگلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد بڑی ناد سے جب دعائے محمد عجابت کا سیڑا انایت کا جوڑا عجابت کا سیڑا انایت کا جوڑا بڑا بھلنپن کے نکلی دعائے محمد بھلنپن کے نکلے عجابت کی یا رسول اللہ یا قرؐم اللہ یا محبوب اللہ میرے حق میں کوئی دعا فرمائے جو آپ کی دعا ہوگی وہ اللہ پھر پھول فرمارے گا میرے دوستوں دعا کروانا سے آبا کی سنت ہے ہمارا کوئی بچہ بیمار ہو جائے کوئی چھوٹا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے کوئی کھوڑا بیمار ہو جائے یا گھر میں کوئی ہماری بین ماں بین کوئی incarceration اور جائے بی 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 بیمار ہو جائے ہم مولی صاحب کے پاس آتے ہیں люс مولی صاحب دعا کریں ہم بھر کیوں دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن مولی صاحب تک دعا کر آرہ vector اس لئے اس لیے میرے آقا کی باردہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نواز کرنے لگے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائے میرے آقا نے ایک نہیں دو نہیں تین دعائیں فرمائی ہے کیا دعائیں فرمائیں فرمایا یا اللہ انس بن مالک کو عمر دلار رضا فرما لمبی عمر رضا فرما عمر خیر عمر دلار رضا فرما حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں دوسری دعا فرمائی ہے یا اللہ حضرت انس بن مالک کو اولاد کی دولتیں بھی مالا مال فرما حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں دیسری دعا میرے آقا لے کیا فرمائی دیسری دعا سنیئے فرمایا اے اللہ انس بن مالک کو مال میں بھی برکت اتا فرما دے عمر دلار رضا فرما اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرا تو عقیدت پہ لیتے تھا کہ جو مرسطبہ کریم فرماتے ہیں رب بورن تبورتہ لیتا ہے فرمایا کہ حرون کی دعا کرنے کی دیر تھی اللہ نے مجھے باغات عطا فرمائے مدینے میں باغات عطا فرمائے فرمایا دوسرے لوگوں کے باغات پورے سال میں ایک بار ان کے درست جو تھے نا باغوں کے ایک بار فرد دیتے تھے لیکن میرے فرد جو تھے نا باغ کے دو دفع دیا تھے سال میں دو دفع پھل دیا کرتے تھے پھر دوسری دعا فرمائے اللہ نے مجھے سو سے زیادہ پھوٹے پھوٹے اور نواسیں نواسیاں عطا فرمائے جن کو میں نے اپنی ازداری زندگی میں نیک لیا اور تیسری دعا فرمائے اللہ نے مجھے ایک سو چالیس سال کی عمر عطا فرمائی جوانی سے لے کر بڑا اپے در میرے جسم کی حالت بھی جوانوں کی طرح تلو تازہ رہی میرے سر اور داڑی کے بال بھی سیاہ دے یہ کس کی دعا ہے کارلی کبلی غازی کی دعا علامہ غلام مجھین عقبتی مدردین اللہ علی پاوری شریف وہ بیان کرما رہے تھے میں ان کے بیان کرنے لہا تو بڑا اچھی اور انہوں نے بات کرمائی میں آپ کو آپ کے ذوق کیلئے پیش کر دعا کے حوالے سے وہ بیان کرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے نعمت رکبرا کتاب کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوٹی میں لکھی ہے اس میں وہ واقعہ بیان کر رہے تھے حضور کی ایک غلام عورت تھی وہ حضور کی فارقہ میں آئی اور آگ کہت کرنے لگی یاد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں کہ وہ مر جائے میرا بیٹا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں کہ وہ مر جائے پیاری عقبتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا تو اس کے مرنے کی کیوں دعا کروا لی ہے حضور میں نے اس کا بڑا علاج کروایا ہے اس کی تکلیف ہم اسے دیکھ ہی نہیں جاتی برداج نہیں ہوتی یاد صلی اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دنیا سے چلا جائے میرا دل حتمین ہو جائے گا تھوڑے اتھر میں گاؤں بھول جاؤں گی میرے آقا مسکرائے سرمایا نا نا میں اس دنیا میں بدعائیں کرنے والا نہیں دعائیں کرنے والا نا لیمان سے آنا یہ سن کر مصطفیٰ مسکرائے اور ایک دعا مانگی ابیر نے لکھا ہے وہ کہتا ہے یہ سن کر مصطفیٰ مشکلائے اور ایک دعا مانگی خدا کا فضل مانگا اور ہوئے تسلیم اور رضا مانگی خدا کا فضل مانگا فرمایا عورت اے میری تحابی اے میری غلام میں یہ دعا نہیں بنوں گا کہ تیرا بیٹا مر جائے بلکہ میں یہ دعا کروں گا اللہ اسے جوانی عطا فرمائے اللہ اسے جوانی عطا فرمائے وہ میرا غلام بنے یعنی سرابی بن جائے پھر میری یہ دعا ہے کہ اللہ اسے طاقت بھی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اور وہ جہاد کرے اور میرے اللہ کے رسلے میں شہید ہو جائے تو عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے لبوں کے ہلنے کی برکت تھی گلے 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 کی فتنوں نے حرکت کی دعا فورت قبول ہو دی میرا بیٹا جس کو میں لا علاج تہل پھی دی وہ ٹھیک بھی ہو گیا جوان بھی دعا اور مجاہد بھی بنا اور شہادت کا جان بھی دی گیا یہ کس کی دعا ہے اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا تو دن پر کے نکلی دعاے محمد میرے آقا امد کے لئے دعا فرمائے ہیں حجات ربتہ کا موقع ہے آخری ہٹ میرے زندگی میں حضور میرے آقا نے ایک ہی حضہ پر رایا میرے آقا رحمد تلیلہ جمینہ کا آپ ہر کے موقع پر دعا فرمائے مقامِ مدرپا ہے مدرپا کے میدان میں میرے آقا موجود ہیں اور دعا کتنی ہے کوئی ہم دعا مانگتے ہیں ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ ہر کوئی دعا مانگے گا آدھا گھنٹہ دعا مان لے گا لیکن پیارے آقا نے ساڑھے پانچ گھنٹے اس میدان میں دعا مانگی اور سجدے میں سر رکھ دیا سیاپا کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا پتا میرے آقا کی روح پرواز نہ کر کی اور آپ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ساڑھے پانچ گھنٹے کی دعا کے بعد نمازی اثر کا وقت ہو گیا اور حلو کی داڑی مبالت کانسوں سے تر ہو چکی تھی اور فرمایا کیا دعا مانگی فرمایا میں اپنی امت کی سلام بھی کی دعا کر رہا ہوں امتی تو کتنا ہوش نصیر ہے کتنا ہوش بخت ہے کہ اللہ نے تجھے ایسا نبیت آ کر رہا جو جہاں بھی گیا امت کے لئے دعایں گتا چلا گیا مچ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے جسے ہونا قبر غلاموں کی وہ آقا کیا ہے جسے ہونا پہوڑا 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 امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں غضوات ملے تو امت کی تو امت کے لیے دعا حضرت ابو قسم آخری روایت پیش کر کے حتن کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقتہ آپ کو ہم قبر مبارک میں اٹھا رہے تھے حضرت ابو قسم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اوہ ابو قسم ساری زندگی کملی والے کی زیارت کی ہے اوہ ابو قسم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت میں بھی آنکھیں بانتی لیکن لاب بھی لے تھے میں نے کار قریب کیا حضرت ابو قسم فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت میں امتی یا امتی یا اللہ میری امت پر رحم فرما میری امت کی بخش فرما دے جو نہ کھلے ہم غریبوں کو نزا جو نہ کھلے ہم غریبوں کو نزا یاد ان کی اپنی آسد کی بھیے وآکن و طعبہ یا حضور حمد اللہ علیہ وسلم کے دارے میں شنتے ہیں تلو اللہ علیہ وسلم تلو اللہ تلو اللہ موسیقی